ہیلو وانگشن فیملی آپ سبی کا سواگت ہے گائز تو آج اس فین فکشن کا نمی لازٹ پارٹ لے کے آئی ہوں اور اس فیصلی فین فکشن کو آج ہمیں بے ختم کرتے ہیں اس کے بعد نئے فین فکشن لے کے آئیں گے فیصلی بھی کافی ٹائم ہو گئے اس فین فکشن چلتے ہوئے تو اب اسے ہی انڈ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھا تھا کہ جو وین جو تھا وہ سٹوری سنا رہا تھا آئیو این کو اپنے اور وانگ جی کی لائف کے بارے میں کہ ان کی لائف سٹوری میں کیا کیا ہوا تھا اور جب وہ اس سارے سٹوری آئیو این کو سنا دیتا ہے تو آئیو این کو بہت گصہ آتا ہے کہ جو کنگ ہے اس نے ان کے موم رہا رہا تھا کہ اس نے موم کو مار دیا تو وہ آگو بولا ہوئے تھا بیٹا وین اس کو شاند کراتا ہے کہ تب بھی اس کو مطلب کی جو وانگ جی اور باقی لوگ تھوڑی آوازی آ رہی تھی جو آئیو این کو دھونڈ رہے تھے ابھی مطلب کی اندھیرہ ہی تھا وہ دھونڈ رہے تھے اس کو تو جو وین ہاں فٹا فٹا آئیو این کو وہاں سے نکالتا ہے اس روم میں سے چوپڑی میں سے اور کہتا ہے کہ تمہیں تو انہوں کے پاس جانا ہوگا کیونکہ اگر وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو وہ لوگ مجھے دھونڈ لیں گے تو آئیو این کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے نا موم تو وین کہتا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ نجازتا ہے میری کچھ مجبوریاں ہیں اگر میں وہاں پہ گیا تو یہ ہمارے لئے سہی نہیں ہوگا اور اب یہ سب کو سہی چل رہا ہے تو تم اپنے فادر کے پاس جاؤں اور میں یہی پہ رہتا ہوں تو آئیو این کہتا ہے کہ آپ مہیں کم سے کم چھوڑ کے تو آئیے آپ پہ ایک فادر کو ایک بڑ دے تو لیجئے تو وین کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تو وین جو ہوتا ہے وہ آئیو این تھا جاتا ہے وانگ جی کو دیکھنے کے لئے اور وہ کیا کرتا ہے کہ جو آئیو این کو ہے وہ وہاں تک لے جاتا ہے اور خود وہ پیچھپ جاتا ہے اور آئیو این وہ وانگ جی چلا رہا ہوتا ہے تو آئیو این کے پاس سے نکل کے اس کو ہگ کر کے جاتا ہے ہوگ 했ا کہ فادر میں یہاں ہوں تو وانگ جی اس کو دیکھتا ہے تو پھر وانگ جی اس کے بعد دہ تاں چھوٹ لگی ہوئی اس کو بینڈچ مونڈچ ہوئی ہوتی ہے تو اسے پوچھتا ہے کیا ہوگا تو میں تم ٹھیکتا ہو لیکن اس کو بہت چنتہ کرتا ہے تو آئیو این گți کہتا ہے$ این pressures جو کچھ نہیں ہوتا ہے پھر جو بانجی کو آئیون کے پاس خوشبو آتی ہے لوٹس کی اور فراغننسی ہوتی ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں وہی جو لاکٹ تھا آئیون کا پینات اس کے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو اس کا شکر سا ہوتا ہے کہ اتنی جو خوشبو ہے یہ تو فیویان کی خوشبو ہے جو اس سے آ رہی ہے تو وہ اسے پوچھا کہ تمہیں کس نے بچایا تو جو آئیون کہتا ہے کہ مجھے مجھے پتہ نہیں مجھے کس نے بچایا تھا اس کے لئے جو نہیں پتہ ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ ہمتے دیئیہا تھا تو آئیون کا تک کیا تھا مجھے پتہ نہیں ہے تو آئیون کرتا ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا میں نے اس کی لیٹڈ بوڑی دیکھی تھی تو کس نے مارا تھا اسے تو آئیون کا تک کیا تھا میں تو بس اتنا پتہ ہے کر beautifully کہا تھا پہاڑی سے اور وہ مجھے کس نے بچایا اور میرے میں نے آنکھ ہو تو میں یہاں پہ تھا تو ویانگ جی کہتا ہے بس تمہیں اتنا یہاں ہے تو ویانگ جی کہتا ہے کہ ہاں فادر تو جو ویانگ جی ہے اپنے الاؤٹر سن کو بلاتا رہا کہتا ہے کہ تو ایک کم کرو تم آئین کو یہاں سے لے کے جاؤ اور اس کا دھیان رکھو اور ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے جی فادر ایسے کہ وہ آئین کو لگ جاتا ہے تو آئین سے پوچھتا ہے کہ فادر آپ نہیں ہوگے تو ویانگ جی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں میں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی ہے یہ سنجھو کہ کون تھا تو آئین کے لئے ٹھیک ہے اور جیسی ویانگ جی تو وہی پہ تھا وہ سن رہا تھا بات کے پر سنتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ترنت وہاں سے جھاڑی سے نکلتا ہے اور نکل کے سکتا ہے پر جھاڑی سے نکلتا ہے میں تھوڑی سی آواز ہوتی ہے اور ویانگ جی اس آواز کو سن لیتا ہے تو ویانگ جی ترنت اس آواز کے پیچھے بھاگ لیتا ہے اور ویانگ جی ہوتا ہے وہ آگیا کہ دوڑ رہا ہوتا رہا ہوں جس کے پیچھے پیچھے اور دونوں کی سویٹ بہت دیز ہوتی ہے ایسا کرتے کرتے ہی وہ دونوں جوتے ہیں ان سرے کے آمنے سامنے آئیتا ہے جانسے ویانگ جی اس کے آمنے آئیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کون ہو تم اور تم ہی وہ ہو جس نے آئین پر حملہ کیا تھا ویانگ جی اپنے کو پورا کور کیا ہوئے تھا اس نے ایک ہیٹ لی ہوئی تھی اور اس کے فیس پر ماسک لگا ہوئا تھا تو اس کا فیس بھی کور تھا اور اس کا سیر بھی کور تھا تو اس کے نیچے تھا تو ویانگ جی اس کو پچان جنا تھا ویانگ جی لاتا شاید یہ کوئی ہتھیارا نہ ہو جس کو لوگوں نے بھیجا ہو آئین کو مارنے کے لیے تو ایسا وہ کہتا ہے تو اس پر کچھ نہیں بولتا ہو کہتا ہے جب ویانگ جی اپنے سوارڈ نکال لیتا ہے اگر تم نہیں بولو گے تو مارے جاؤ گے تمہاری حیمت کیسی ہوئی یہاں پہ آنے کی اور میرے بیٹے کو ہرٹ کرنے کی ایسی وہ اپنے سوارڈ نکالتا ہے جو ویانگ ہے وہ مطلب کہ وہ بھی اپنے ہلکی سوارڈ نکال لیتا ہے اور وہ دونوں ایسے پیٹس گلن لے آتے ہیں تو ویانگ جی تو وہ بہت فاس ہوتا ہے پر جو ویانگ ہوتا ہے وہ صرف ڈوج کر رہا تھا وہ واہر نہیں کرتا اور یہ بات ویانگ جی نوٹس کرتا ہے جو یہ پرسن ہے یہ صرف ڈوج کر رہا ہے بچ رہا ہے پر مجھ پہ ایک بھی بہار نہیں کر رہا اور ایسی یہ کر رہا ہوتا ہے ویانگ جی اسوارہ شکسہ آتا ہے اس کے پاس خوشبو ہارتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ایسے گرا دیتا ہے اس کے ہیٹ گرتی ہے تو اس کے بال جو ہوتے ہیں ویانگ جی ان کے بالوں اس کے آنکھوں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے اسے پتلا جاتا ہے کہ یہ تو شاید ویانگ ہے اور جیسے ویانگ کو لگتا ہے وہ ویانگ جی کو دھکا مارتا ہے اور مار کے وہاں سے بھاگ لیتا ہے اور ویانگ جی ہوتا ہے سن پڑے گا تا ہے وہ دو منٹ کے لئے پر کھڑا رہا جاتا ہے اور جو ویانگ جی ہوتا ہے وہ بھاگا بھاگ آتا ہے اس ہٹ میں جہاں پر ہو رہا رہا ہوتا ہے وہ سمان کو کلیٹ کرنے آتا ہے اور وہ اپنے کپڑے ہو گئے اور جو نورمل اسے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتا ہے تاکہ اتران دہا سے نکل کے بھاگ سکے اور ایسا ایسا کر رہا ہوتا ہے اور اس مان سارا پہک کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی جو اس کے دروازے پر ناک ہوتی ہے تو وہ ویانگ جی ہوتا ہے کہ اتنی راتوں کون آیا ہوگا تو ویانگ جو اپنا ماسک پہنتا ہے اپنی جو پونی ہے اس کو باندھتا ہے اور باندھ کے جاتا ہے بہت دھیان سے اور اس دروازے کھولتا ہے تو ویانگ جو بند کر لیا جاتا ہے بہت جو ویانگ جی ہوتا ہے وہ اپنے ہاف سال دروازے میں اور سے کہتا ہے کہ رکھو ویانگ مجھے پتہ ہے تم ہی ہو تو اندھ راجہ نہیں بند کر سکتے اس باتے ویانگ کچھ نہیں بولتا وہ بند کر رہا تو راجہ بہت 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 غصے میں وہ دراجیوں کو جوڑ سے کھولتا ہے کہ جو گر جاتا نیچے اور ویانگ جی خود اندر جا کے تو راجی کو اندر سے لوگ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کہیں نہیں جا پاؤ گے تم اسے بھاگ کیوں رہے ہو تم میں کیا رہتا ہے میں تمہیں پچان نہیں پاؤں گا تم اپنا بھیس بدل لوگے تو تم میں رہتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو رہا ہمارے رشتہ کیا تھا تم بھول کہ میں تمہارے بہت قریب تھا میں تمہاری خوشبو میں تم سے اچھا تری کیسے واقف ہوں تو وینگ ساتھ پہ کہتا ہے کہ آپ کو گلت فہمی ہوئی ہے میں وینگ نہیں ہوں آپ کو اتنی راتوں کسی ان جانے گھر میں نہیں آنا چاہیے اور ویسے بھی میرے ہزبن کبھی بھی آتے ہی ہوں گے تو آپ یہاں سے نکل جائیے تو وانچی کہتا ہے کہ اچھا جھوٹ بول لے تمہارا ہزبن تمہارا سامنے کھڑا ہو تم کس ہزبن کی بات کر رہے ہو تو وینگ کہہ رہا ہے کہ آپ کو گلت فہمی ہوئی ہے میں نے بولا نا میں وینگ نہیں ہوں انسا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اپنا سمان لینے کے لیے تو وینگ کہتا ہے کہ اچھا تم وینگ نہیں ہوں تو تمہارا سمان کے پیک کر رہا تم وہاں پہ جہاں پہ آئیون تھا اور مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ آئیون کی دیکھ بھل تم نہیں کی ہے تو اس وقت پہ وہ کچھ نہیں بول رہا ہوتا تو پھر جو وانچی اس کے پاس آتا ہے جا کے اس کو وال کے آس پوش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی میں نے تمہیں بہت پر آئیون کے ساتھ دیکھا ہوا ہے تو اس وقت پہ وینگ شوک آئیتر کہتا ہے کہ ایکچھلی میں آئیون کا جانتا ہوں وہ میرے دوست ہے تو وانچی کہتا ہے تم کافی ایج نہیں ہوں اس کے دوست بننے کے لیے تو پھر وینگ کہتا ہے تو کیا ہو گیا ایج میٹر نہیں کرتی وہ میرا اچھا دوست ہے تو اس لئے میں سے ملتا رہتا ہوں تو کہتا ہے اچھا تو تمہارا دوست ہے تو بات صحیح کہا تو پھر تم اپنے کپڑے کی پیک کر رہے ہو اور تمہیں دیکھے بھائی کیوں تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں در گیا تھا اور میں اس لئے پیک کر رہا ہوں کہ میرے ہزبن نے مجھے بلایا ہے ہمیں جانا ہے ہمیں کچھ کام ہے ہم ٹرائبلر سے ہم ٹرائبل کرتے ہیں تو اب ہمیں ہاں جا رہے ہیں اور میں وہاں پہ آئیون سے مل لے گیا تھا آخری بار بٹ اس کی حال ٹھیک نہیں تو اس لئے میں سے ملا نہیں تو گتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو کیا میں تمہارا فیس دیکھ ساتا ہوں تو جیسے وہ تراند جو بانجی ہوتا ہے اس کا فیس کا ماسک نکال کے پھر دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور دیکھتے رہتا ہے یہ تو وینگ ہی ہے وہی شکل وہی آنکھیں وہی مسکان تو وینگ جو ہے اس کو دھکا مارتا کہتا ہے کہ تمہیں کیا کر رہے ہو تو میں ایسے کسی کی پرائیویسی کو نہیں دیکھنا چاہیے میرے ہزبن کو چیزیں پسند نہیں کہ مجھے کوئی اور دیکھے اس لئے میں موصلہ کے رکھتا ہوں تو جیسے وہاں سے اٹھا رہا تھا وانجی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ بس کرو وینگ یہ تمہیں ہی ہو یہ تمہیں ہی ہو تو مجھے کیوں جھوٹ بول رہے تو میں کیا موٹی پہ جھوٹ بولنے کا یہ تمہیں ہی ہو مجھے پہلی سے شک ہوا تھا کوئی نہ کوئی پرسن جائے مجھ پر نظر رکھ رہا ہے اور میں اس بات کی بہت پرسن انویسٹیگیشن کر رہا تھا اور آج جب مجھے موقع ملا ہے تو مو کر رہی ہو تم ہی ہو وینگ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو وانجی جو گسہ آتا ہے اچھا تم نہیں ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں تو وانجی اسے گسے پکڑتا ہے اٹھا کے اس کو رہا کے بیٹ پہ پٹک دیتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے کرتا ہے تم اپنے موہ سے نہیں بتاؤ گے تمہاری بارٹ کو جروح بتائی کہ تم کون ہو کہ تم وینگ ہو کی نہیں ہو تو وینگ کہتا ہے تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے تو وانجی تمہیں اپتے لگ جائے گا وہ جو ہے اپنے فورا ٹریبن سے وینگ کے ہاتھوں کو جب باند دیتا ہے اور میں کہتا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس سے بلان کرتے ہو تو وینگ کہتا ہے کہ وانگ جی یہ تم کیا کر رہے ہو تو وانگ جی اسے کہ تمہیں اب میرا نام بھی یاد آگیا اب دیدرے تمہیں سب کچھ یاد آئے گا تو وینگ کہتا ہے کہ روک جاؤ وانگ جو وانگ جی ہوتا ہے وہ روکتا نہیں ہے وہ جو اپنے کپڑوں کو ہمیں پر کھول کے پھیک دیتا ہے اور وینگ جو کپڑوں کو بھی اتارا لیا جاتا ہے وینگ چلاتا ہے کہ روک جاؤ وینگ وانگ جی مت کرو مت کرو وانگ جی سنتا نہیں ہے اور وہ ہم سے پہلے جو ہم سے گردن پر دیکھتا ہے جہاں پہ آج بھی اس کا نشان تھا بائٹ کا جو اس نے اس کو مارک کیا تھا تو وانگ جی ہوتا ہے وہ پھر سے اسی نشان پر ایک اور بائٹ کرتا ہے تیز سے تو وانگ جی وانگ جو چلاتا ہے کہ آج جی تو پھر جو وانگ جی ہے اس کے بڑی پر اسے کپڑوں کو بھی نکال دیتا ہے تو وہ وینگ نے کہا کہ رکھ جائے وانگ جیسا مت کرو یہ صحیح نہیں ہے تو وانگ جی ہاتا ہے کیوں صحیح نہیں تو ہمیں پتا ہے میں نے اسے سے کب سے انتظار کیا ہے اور تم اپکار ہے صحیح نہیں ہے تو وانگ جی ہے اس کے ایک بات نہیں سنتا اور جو وانگ جی ہے وہ وینگ ساتھ وہیں پر انٹیمیٹ ہونا لے آتا ہے بہت جو وانگ جی تھا وہ سوڑا ہاشتا ہے وینگ کے اوپر تو ونگ جو ہے وہ کافی چلا رہا ہوتا اور اسے کہہ رہا ہے تو تمہیں در دوبارا ہے وانگ جی سمت کرو تو وانگ جی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں ونگ میں تمہیں کب سے چاہتا ہوں اور تم آج مجھے ملے ہو تو ونگ کہتا ہے کہ بہت سمیں ہو گیا ہے میں نے یہ سب نہیں کیا ہے میری باڈی میری باڈی نہیں سہن کر پا رہی رک جاؤ وانگ جی تو وانگ جی کہتا ہے آخر تم نے مانی لیا کہ تم میری ونگ ہو تو ویہنگ جب ٹوٹی فوٹی واج میں کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں بٹ ایسے کہہ کس کی واجیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو وانجی کہتا ہے کیا بولو تو جو ویہنگ ہے وانجی کو روکتا سردر کے لئے اور کہتا ہے کہ تم نے شادی کر لیا تمہاری مسٹری سے تمہارا بچہ بھی ہے اور اب میں تمہاری لائف کو ڈسٹرپ نہیں کرنا جاتا ہوں تو اس لئے تم چلے جاؤ مجھے ایسے پرشان مت کرو مجھے ایسا مت کرو کہ میں تمہاری یادوں میں کھو جاؤں بہت مشکل سے میں نکلا ہوں تو وانجی کہتا ہے کون سی وائف میری کوئی وائف نہیں ہے اور کون سا میرا کوئی بچہ نہیں ہے میرا کوئی بچہ نہیں ہے تو جھوٹ مت بولو وانجی مجھے پتا ہے تو وانجی کہتا ہے اچھا تو مسکی بات کر رہے ہو جو میرے مسٹریس وہ میری نہیں ہے وہ میرے انکل نے مجھے دی ہے تاکہ وہ مجھ پہ نظر رکھ سکے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے اپنے کنٹرول مراث سکے اور جس بچے کی تم بات کر رہے ہو اسے میں نے ایڈاپٹ کیا ہے وہ ایک بار میں میرے لگی اورفن ہو گیا تھا اس کا کوئی نہیں تھا تو میں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا تھا وہ میرا بچہ نہیں ہے میں نے اسے جنم دیا نہ ہوئی نہ ہی میرا اس لڑکی کے بیچ میں کچھ ہے ہم دونے درست اجنبیوں تر رہتے ہیں کچھ نہیں ہے تم سوچ رہے ہو میں صرف اسے تم سے ہی پیار کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور میں نے آستہ کبھی کسی اور کو ہاتھ بھی نہیں لگایا صرف اسے تمہارے علاوہ مجھے یہ آتا ہے جب آخری ٹائم ہم دونوں ساتھ میں تھے اور اس کے بعد آج کا یہ دن ہے جب میں تمہارا ساتھ اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس لئے جب میرا کنٹرول ہے کھو رہا ہے اور اب مجھے ایسے روکو مت ایسے کہ وہ جو وینگ کا ہاتھ اٹا دیتا ہے اور وہ اپنا کام پھر شروع کر دیتا ہے تو وینگ کہتا ہے وانگ جی میری بات تو سنو بڑھ وانگ جی اس کی سننی رہا تھا تو وینگ کہتا ہے کہ سنو صحیح آئیون اکیلا ہوگا تو میں اس کے پاس آنا چاہیے ابھی اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے تو وانگ جی کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو میرا دوسرا بیٹا ہے اس سے آتا وہ اس کا خیال رکھے گا ویسے وہ آئیون کا بہت پیار کرتا ہے اور اس ٹرم مجھے اپنی وائف کو پیار کرنا ہے جو میں نے بہت سمیہ سے کیا نہیں ہے تو وینگ کہتا ہے وانگ جی سنو تو صحیح پر وانگ جی اس کو سننی رہا تھا اس کے موہ پہ ہاتھ رہا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ٹرم کچھ سننا سنانا نہیں ہے اس ٹرم بس مجھے تم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو جو وینگ ہے وہ چھپ کر جاتا ہے اور جو وانگ جی ہے وہ وینگ خط انٹیمیٹ ہوتا ہے اور ان کا انٹیمیٹ انٹیشن ہے وہ کافی لانگ چلتا ہے اور آخر میں جب وینگ جو اپر تھک جاتا ہے تو وانگ جی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس خیال تو وہی پہ سویا آتا ہے اور وانگ جی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ آج بہت سمیہ بعد اس کو جو اس کا لاؤں ہے واپس مل گیا تھا اور جب وینگ کی چونہ آنکھیں کھلتی ہیں تو وانگ جی کو دیکھتا ہے جو وہ اس کی طرف ٹکurd ٹکڑ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لاؤں سے کہتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو تو وانگ جی کہتا ہے تم بہت بیوٹیفول لگ رہے ہو تو وینگ جی کہتا ہے بس کر جاؤ مجھے اتنا ہرڈ کرنے کے بعد اب میں تنمیز رہے ہی ہم تو وانگ جی اس نے صرف سے کیا میں تم نے زیادہ ہرڈ کر دیا تو کہتا ہے ہاں تم نے بہت ہرڈ کی پھر مجھے درد ہو رہا ہے وانگ جی کہتا ہوا مجھے تھوڑا کنٹرول نہیں ہو پایا میں تمہیں پتہ یہ کیتنا سمیں ہو چکا ہے اور اب میں نے دوبارہ تمہیں دیکھا تو میری فیلنگ سے وہ جا گئی تو میں کوئی جانتے ہیٹیٹ ہو گیا تھا ایم سوری اگر میں نے تم جانتے ہوت کیا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں اس کے بعد جو ہے وہ وینگ اٹھ رہا اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وانجی اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اپنے جو کلوٹس ان کو سیٹ کرتا ہے اور وینگ کو بھی دیتا ہے تو وینگ کہتا ہے کہ ہمیں پہنٹا ہوں چھوٹے سمجھے سانس لینے تو مجھے سوڑی تھکان سی ہو رہی ہے تو وانجی اس کو لٹھاتا ہے تو میں لیٹ جاؤ میں تمہارا دھیان رکھلوں گا تو مجھے ساتھ واپس چلو تو وینگ کہتا ہے نہیں وانجی میں نہیں آسکتا ہمارے بچوں کے بارے میں سوچو کیا ہوگا ان کا اگر اس کو پتر لگے کین کو تو ہمیں تو مارے گا ہی مارے گا بھائی ان کو بھی نہیں چھوڑے گا تو وانجی کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا سر میں تمہیں پرٹیکٹ کروں گا تو وینگ کہتا ہے ہمجھے پیاد تو مجھے پرٹیکٹ کروں گا بٹ میں جاتا ہے کہ کوئی لڑائی ہو کہ تب ہی جو ایک بٹل فرائی جو ہوتی ہے وہ اڑتے ہوئے آتی ہے وانجی کہ باس وانجی اس کو پڑھتا ہے کہتا ہے تو بٹل فرائی میں سے جائے یہاں پہ کیا کر رہا ہے ایسے سو کھولتا ہے تو اس کے لئے مجھے پڑھی ہوتے اس کو دیکھتا ہے وانجی جو ہے جلدبازی میں آئیتا ہے وہ اپنے سوڈ اپنے کپڑوں کا پھیان لے آتا ہے تو وانجی کہتا ہے مجھے جانا ہوگا مجھے جانا ہوگا مجھے آئیون کے help کرنی ہوگی تو وانجی کہتا ہے کیا ہوا یہ ہے ایسے ایک اتران تو وہ خود بھی اڑتا ہے آئیون کو ہوا کیا ہے تو وانجی اس کو کہتا ہے تو لیٹر تم حرام کرو مجھے جانا ہوگا تو وانجی اس کو ہاتھ پکڑتا ہے مجھے بتاؤں میرے بچے ہو کیا ہوا ہے میں بلکل برداشت نہیں کروں گا کہ اسے بھی کچھ ہو جائے تو وانجی کہتا ہے کہ آئیون نے انکل پر حملہ کر دیا جیسے کرن جو گارڈ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے جو میرا آرٹیس آن اس نے میسے بھیجا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور وہ آئیون کو بچانے کوش کر رہا ہے تمہیں جانا ہوگا اس سے پہلے کہ انکل اسے مار دے تو وانجی کہتا ہے کیا کیا آئیون نے وہ ایسے حرکت کیسے کر سکتا تو سمجھدار بچہ ہے تو وانجی کہتا ہے میں جا رہا ہوں تمہیں ہی پھر ہو تو وانجی کہتا ہے نہیں میں بھی چلتا ہوں تو وانجی کہتا ہے نہیں اس سے اور معاملہ بڑھے گا اسے ایک اترنت وہاں سے نکل جاتا ہے اور بھاگتا فاتھ جاتا ہے اپنی سوڑ پر اڑتا ہوا تو وانجی پہلے پہنچتا ہے جہاں پہ دیکھتا ہے کی آئیون کو جو ہے نیچے جھکایا ہوا تھا اور اس کے جو گردن پر تلوہ رکھی ہوئی تھی اور جو اس کا راوٹی سان ہوتا ہے وہ جھکا ہوا تھا وہ معافی مانگ رہا تھا کہ وہ لوگ آئیون کو چھوڑ دیں وانجی جو بھاگا ہوا آتا اور اپنے انکل سے معافی مانگتا ہوا گیتا ہے پلیس انکل جانے دیجے اس میں سے کوئی گلتی نہیں تو چھوٹا بچہ ہے میں نے ساری کہانے بزاری تھی مجھے نہیں باتا کہ یہ اتنا گصہ ہو جائے گا اور اس میں سے گلتی نہیں اگر آپ کوئی پنشمنٹ دینے تھا وہ مجھے دیجئے وہ اسے جانے دیجئے پلیس دوست انگل کہا تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے میں کیسے بھول گیا تھا کہ یہ اسی اومیگا کا بیٹا ہے تو یہ اس کی طرح ہی ہوگا اس میں ہمارے کھاندرہ میں نے گن ہے ہی نہیں میں ہی پاگل تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ کینگ بن سکتا یہ تو مٹی ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے میں سے رکھ کے کیا کروں تو میں پتا ہے اس نے مجھے سٹیپ کیا ہے اور اپنا شولڈر دکھا تھا دیکھو یہاں پہ اس سے اتنی بفاداری آ چکی ہے کہ اپنی مریمی ماں کے لیے مجھے سٹیپ کر دے گا جس نے اسے پالا پوسار یہاں تک کیا ہے تو وہ گسے میں کہتا ہے آپ نے آپ نے مجھے خراب کیا ہے آپ نے مجھے میرے پیرنٹ سے الگ کیا ہے آپ نے میرے باپ کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا تک کیوں وہ میری ماں کی آدم تڑپیں کیا کیا ہے آپ نے آپ نے مجھے خراب کیا ہے آپ ایک ڈیویل ہو تو جو اوسینک ہوتا ہے وہ آئیون کو پیچھ سے مارتا تو آئیون نیچے گر جاتا ہے تو بانجی گس سے مجھے اوسینک کو پٹک دیتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بچے کا ہاتھ لگانے کی جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ آتا ہے اور بانجی کو مطلب کی اپنے جو اس کے پاس چھڑی ہوتی ہے اس سے کھیچ کے مارت کرنا بانجی گر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے یہ اوقات مت بھولو بانجی تو یہ مت بھولو کہ تم میرے رحم و کرم پر جندہ ہوں تو اور میں ایک جھٹکے میں تمہارے اس بیٹے کو تمہارے آنکھوں سامنے مار سکتا ہوں یاد ارکھو اس بات کو تو بانجی گر جاتا ہے پلیز چند دیجئے اس میں اسے کوئی گلتی نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے وہ اگر آپ کو مارنا مجھے مار دیجئے تو کہتا ہے اچھے تمہیں مار دوں تو وہ سانی کو بلاتا ہے کہتا ہے لیا اس وارڈ تو سانی جو ہوتا ہے اپنی سوارڈ جو بانجی گلے پر دیتا ہے تو آئے انہوں نے گاتا ہے پلیز چھوڑ دو اسے میرے فادر کو چھوڑ دو انکل اس میں اسے کوئی گلتی نہیں ہے اگر آپ چھوڑ رہا ہو چوہے تمہیں بولا کسی نے بولنے کے لئے کہ اس کا آرڈ پیسان ہوتا ہے وہ بھی کھڑ آیا تھا کہتا ہے ہوجاتا ہے ان کے پیروں میں گردتا ہے کہتا ہے پلیز میرے فادر کو چھوڑ دیجئے اس میں گلتی نہیں ہے پلیز چھوڑ دیجئے تو جو اس کا انکل اسے لات مارا تھا کہتا ہے دور ہو جاؤ یہاں سے تم تو ہمارے کھاندان کے ہو بھی نہیں ہے تم تو ایک ناکر ہو تمہیں کس نے بولا اس ماملے میں پڑھنے کے لئے تمہارا جانے ہیں کہ میں چھوٹکی میں لے ساتھا ہوں تو اس ماملے میں پڑھو ہی مات تو وہ آنچی کہتا ہے آپ کی حمد کیا سیوئی میں دوسرے بچے کے بارے میں ایسا کہنے کی وہ میرا بیٹا ہے تو تمہارا بیٹا خود تم سے ایک بیٹا پیدا ہو نہیں پایا ہے کہ اس اومیگا کے علاوہ کہ ایک بچے کو تھا کے لئے اگر اپنا بیٹا کہتے ہو شرم تو نہیں آئے تمہیں کہ اس سوارڈ اس کے گلے پہ ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ مار اس سوارڈ اس کے مجھے سیوئی جو ہوتا ہے وہ سینک کو ترس پر سوارڈ مارنا میں آتا ہے کہ تب ہی وہاں سے جو ایک جو ہے تلوار اڑتی ہوئی آتی ہے اور وہ سینک کے آر پر ہوئی آتی ہے اور سینک وہیں گر جاتا ہے اور تب ہی جب اس کا انکل دیتا ہے کہ کس نے کیا ہے کہ تب ہی وہاں سے ویہنگ کی انٹری ہوتی ہے جو کہ آگ وہ گھلا گسے میں ہوتا ہے اور اس کے تارے طرف مطلب گسہ ہی گسہ ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آگ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پریوارا کو دکھ پوجانے کی تب ہی اس کا انکل کہتا ہے رانہ تک تم تو مر گئی تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں نے مارا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مر گیا براہ اپنے پریوارے کے لئے میں دوارہ جندہ ہو کے آیا ہوں اور پھر تمہیں جرور مار کے جاؤں گا ایسا کہا کہ جو مدیت ہے کہ سینک نے جو آئوننگ کا گردن پر دوارہ کھوئی تھی وہ اس کے طرف بھی حملہ کرتا ہے اور سینک پہ ہی مر جاتا ہے اور وہ جو اس کے آئون جاتا ہے وہ اٹھ کے اپنی ماں کے بچاتا ہے اور دوان جی وہ بھی چلا جاتا ہے دوان جی سے پوچھتا ہے تم یہاں پہ کیوں آئے ہو تو تمہیں بچانے کے لئے اور کہتا ہے تم کیا ان کے پیروں میں گر رہے ہو اسے بچانے کے لئے میں بس بہت ہو چکا میں پہلے شان تھا یونکہ مجھے لگا تھا کہ تم خوش ہو تمہاری ایک فیملی ہے بڑ تمہاری کوئی فیملی نہیں ہے تو جب رہا جبرستی کر رہے ہیں اب اسے اسی کرموں سیدھا جرور ملے گی تو جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ سینک کو کہتا ہے کہ حملہ کرو ان کے اوپر تو وہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور وہ جو چاروں ہوتے ہیں وہ اپنے سوارڈ نکالتے ہیں اور وہاں پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں ویہنگ جو ہوتا ہے وہ لڑ بھی رہا ہوتا ہے آئیون کو پڑیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آئون ترد زخمی ہوتا ہے انہار جب آنجی ہوتا ہے وہ بہت چیز لڑ رہا ہوتا ہے اور اسے ان کو خرائیتے ہیں کہ تبھی جو ویہنگ جو ہوتا ہے اپنے آنکھوں سے اس موت کو دیکھے گا اور جندگی پھر میرا گھلام رہے گا تو یہ پاس ان کے ویہنگ گصہ آتا ہے کہ تم میرے بچے یوں گھلام ملا ہو گئے اور جو ویہنگ ہوتا ہے جو اپنے سوارڈ نکال کے اسے گردن کو دھڑ سے علا کر دیتا ہے اور ایک بار میں اس کا انکل ہوتا ہے ہمارا آتا ہے کہتا ہے کہ تمہارا ساتھ ہی ہونا چاہیے تمہاری حمد کیا سی ہے میرے پریبار کے بارے میں ایسا کہنا ہے کہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے جو ویہنگ جی کے مسترس ہوتے ہیں وہ در جاتی ہے وہاں پہ اور وہ اس نے بھی ایک چھاکو نکال لیا ہوتا ہے لیکن کہ اس کو پا تھا کہ اب جو آنکھل ہے وہ مر گیا جو اس کو پیڈیٹ کرتا تھا اب ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا ہی ہوگا اور اس کے مندے کے بعد سبی سائنک جو ہوتے ہیں وہ جو جاتے ہیں ویہنگ جی کے آگے لیکن کہ اب جو نیسٹ کنگ ہے ویہنگ جی بن گیا ہے تو اب اس کی آرٹر کو فالو کرتے ہیں تو جو مسترس ہوتی ہے اس کے پاس ویہنگ جی جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پوچھیں نا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کس نے آئیون بھی حملہ کیا تھا اور جس نے حملہ کیا تھا اس کے پاس سے یہ ہیئر پین ملی ہے تمہیں پتہ ہے یہ ہیئر پین کس کی ہیں اور جو وہ ہیئر پین ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہیں تو وہ کچھ نہیں بولتی کہ یہ ہی ایرپین تو کھو گی تھی شاید کہ تب ہی جو اس کا روٹس سانو تب آتا ہے کہتا کہ فادر آپ مادر پر شک مت کیجئے اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا تو دانچے کا تمہیں پتہ ہی کیا ہے اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ جو تم دودھ جو تم میرے بچے کو دے رہی ہو اس دودھ میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی حالتہ ٹھیک نہیں رہتی تو جو اس کا روٹس سانو کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو فادر آپ مادر دودھ دیتی ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو اچھا تم ٹھیک ہو کہ تم نے دھیان سے دیکھا ہے اپنے سیمٹمز کو جو سیمٹمز سماتے ہیں جیسے کہ ان تم سک رہتے ہو تو وہ کہتا ہے مطلب تب ہی وہ ڈر جاتی ہے اور اسے پتہ لہتے ہیں کہ وہاں جو اسا پتہ لگ گیا کہ وہ کیا کچھ کر رہی تھی تو وہ طرح جو ہے اپنی تلوار جو چھوچاکو تھا اس کو نکال کے اس کے اراؤٹی سن کے گردر پر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں جانے تو نہیں تو میں اسے مار دوں گی تو وہ کہتا ہے کہ مدر آپ پہ کیا کر رہی ہو تو وہ کہا چھپ کرو میں تمہاری مدر نہیں ہوں اپنی بکواس بند کرو تو وہ باہنجی کہتا ہے مجھے پہلے سی پتہ ہو کہ تم نہ تو میری مسٹرس نہ تم اس کی مدر اگر تم کسی کچھ تھی تو تم اس کے انکی جو مار جا چکا ہے تو اس نے تو میں جان مجھ کی میرے پر نظر رکھنے کی رکھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں پتہ ہے تو وہ اچھی بات ہے میں یہاں سے نکال ساتتی ہوں اس کی جو تلوار ہوتی ہے وہ اس کے بچے کو لگ رہی ہوتی ہلکا سا تو اس کے جب ہلکا سا خون نکلتا ہے تو وہ انجی دیگن گسے میں آتا ہے اور ترنت جا کے جو لیڈی ہوتی ہے اس کی ہاتھ کو موڑ دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا جاتا ہے اس کا جو ہاتھ کی ہرڈی ٹوٹ جاتی ہے اور درست جلان لے آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرگار کو ہرٹ کرنے کی اور جو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو حق کرتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تو وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں اور اس کے بعد پھر جو ویہنگ جی ویہنگ ہاں اس کو مارنے آتا ہے بڑوانج اس کو روزہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے کہ سینگو کو سینگو جاؤ اسے کرا 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 میں ڈال دو اسے حضا میں دوں گا اسے موت کا حضا ملے گی تو وہ اس کو لیتا ہاتے ہیں تو ویہنگ جو ہے وہ سب بھی کو دیتا ہے اس کا بچے ٹھیک تو ہیں تو آئیے انہیں بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ مام آپ آگئے کہتا ہے کہ ہاں کہتا ہے کہ تبھی اس کا ڈالٹی سننا تھا دور کھڑا تھا تو ویہنگ اس کو کہتا ہے تم بھی آجاو تو وہ بھی آتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم بھی آج مچھے مام کا ہو تو جو وہ ہوتا ہے وہ بھی اسے مام کہتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اسے فائنلی ایک اصلی مام مل گئی اور ویہنگ وانجی ہے وہ بھی اس کو حق کرتا ہے اور وانجی جو ہے جو سینہاں سے بیٹھا کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے میں کینگ ہوئی آنکا اور جو میری queen ہے وہ ہے ویہنگ اور پہلی بار اس cultivation world میں ایک اومیگا جو میل ہے وہ queen بنے گا اس کا کیا وہ ان کا اپنے پاس بٹھاتا رکھتا ہے اور یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے اس ایکٹ کی نیکسٹ ہائر ہے ایسا ہے کہ وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتا لیتے ہیں اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو اس جو فائن فیشن کی یہاں پہ ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کا بڑی بار ساتھ میں آیتا ہے اور ان کا دو دشمن ہے ہمارے جاتا ہے اور وہ لوگ ہیپی ہیپی ایمی لائف کو جین لے آتے ہیں امید ہے اگر آپ کو یہ فائن فیشن اچھا لگا ہوگا تو اس کے بعد ہم نیکس فائن فیشنیں ملیں گے